کہا جاتا ہے حصولِ رزقِ حلال این عبادت ہے اور آج کے اس اپیسوڈ میں یہی کیا جا رہا ہے میری اکثر دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ عمر بھائی آپ کرتے کیا ہیں؟ کام کیا کرتے ہیں؟ تو دوستو میں ایک پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں اور تخلیقہ پروڈکشنز کے نام سے ایک کمپنی چلا رہا ہوں جس میں کارپوریٹ، فیشن اور ویڈنگ کی کوریش کی جاتی ہے میں پشلی تقریباً ایک دہائی سے میڈیا کی جوب چھوڑنے کے بعد یہی بزنس کر رہا ہوں اور میری ذیمہ داری سگنیچر کپر شوٹ کرنا ہوتی ہے لہذا سالگیرہ جہاں مرضی منائیں شادی جس سے مرضی کروائیں لیکن فوٹوگرافر میری مرضی کا یعنی کہ تخلیق کار کو چوز کریں کیونکہ میرا کیمرہ میری مرضی الحمدللہ پاکستان کے سبھی شہروں میں ایونٹ کور کرتا ہوں جس کے لیے ٹریول کا نظام بھی چلتا رہتا ہے اور اس کے لیے میرے پاس ایک مکمل ٹیم موجود ہے لیکن فرنڈز جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں ویڈنگ سیزن چند مہینوں کا ہی ہوتا ہے اس لیے گرمیوں میں جب ویڈنگ سیزن ختم ہو جاتا ہے تو میرا ٹریول سیزن شروع ہو جاتا ہے لیکن میں کمرشل ٹورز کی وجہے ایکسکلوسیف آفیشل اور فیملی ٹورز ہی لے کے جاتا ہوں تو لہذا اگر آپ کا چھٹیاں منانے کا پروگرام ہے اور آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر تو آپ کو صاف ستری، آرام دے، منفرد اور یادگار سیاحت کروانے کے لیے بھائی حاضر ہے آپ دو ہیں یا سو ہیں اور پاکستان کے کسی بھی علاقے میں جانا چاہتے ہیں بہترین ٹرانسپورٹ، بہترین ہوتل اور بہترین کھانوں کے لیے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں کیونکہ بھائی حاضر ہے اچھا یہ تو تھی مارکٹنگ کمپین اب چلتے ہیں اصل نظام کی طرف تو ہم پہنچ چکے ہیں ناران اور آج کے اس اپیسوڈ میں سپین سے آئے پاکستانی کپل اور ان کے بھائی کو ناران کی سہر پر لے کے جا رہا ہوں اپنا ٹور پلان جو ان لوگوں نے مجھ سے بنوایا ہے اس کے مطابق یہ لوگ چار دن ناران میں گزاریں گے جہاں سیفل ملوک، بابوسر ٹاپ، لولوسر لیک اور ریور آفٹنگ کریں گے اس کے بعد اسلام آباد کا روک کیا جائے گا اور دو دن کے اس ٹرپ میں خان پرو ڈیم کے ساتھ اسلام آباد کا سیٹی ٹور کرانا ہے اسلام آباد سے یہ ٹرپ انتقل ہو جائے گا لہور جہاں ان لوگوں کو والڈ سیٹی کے ساتھ ساتھ لہور کے روایتی کھانے کھلانے ہیں ان لوگوں کا سٹے میزو نے ٹھوٹل ناران میں کرایا ہے اور یہ رہا ان کا کمرہ موسیقی موسیقی اسلام علیکم موسیقی 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 اور ہم لوگ آج جا رہے ہیں جی ساتھل ملوک موسیقی ہم بہت زیادہ ایکسائیٹل ہیں پہلی بار دیکھنے ہیں ہم نے پہلا دین ہے آج ہمارا اور سب سے زیادہ کہ ہمیں پہلے کبھی دیکھی بھی نہیں ہے لیکن اگر آپ نے میرا بیلوگ دیکھا ہے تو رہنے دیں نہیں ہم نے آپ کے ساتھ دیکھنے ہیں ہم نے آپ کا بیلوگ بھی دیکھا ہوا ہے اور وہاں پہ آپ نے جو اچھی باتیں ساری بتائی ہیں اور کریز پیدا ہاتا کہ ہم لائیو دیکھنے ہیں آپ ہمارے ساتھ ہیں بہر مزا آئے گا چلیں انشاءاللہ یہ پانتالیس منٹ کا سپر ہے تیرہ کلومیٹر کا ٹریک ہے سات کلومیٹر بنانا ہے چھے کلومیٹر کچھا ہے ٹھیک ہے تو توریسی چڑھا ہی زیاد ہے اور جلدی نکلنے کا یہ فائدہ ہوگا ہم انشاءاللہ ٹریک میں نکلتے ہیں انشاءاللہ چلیں دیکھیں آپ کو اگریپون ٹرپ کے ساتھ یہ سارا ایکسپرینس کیسا رہتا ہے اوکے ٹور پلان کے مطابق آج دو کام کیے جائیں گے صبح اٹھ کے ہم سیفل ملوک جھیل پر جائیں گے اور دوپہر کے کھانے کے بعد درائے کنہار پر ریور آفٹنگ کریں گے اور پھر مغرب ہونے تک درائے کنہار کے کنارے پر ہی بیٹھیں گے اچھا جی تو سیفل ملوک ہم پہنچ گئے ہیں اور جو مجھے پتا چلا تھا کہ ہم لوگ سیفل ملوک 50% فریز ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں ہے لیکل یہ آلماس ساری ہی اپن ہو چکی ہے اور فلو بھی بڑا اچھا ہے تو آپ یہاں پہ بلکل انجوائے کریں اور ناشتہ آپ لوگوں نے نہیں کیا آپ کا اپنا فیصلہ تھا اور بڑا اچھا فیصلہ تھا اور جو یہ میرا فیصلہ تھا کہ جھیل پہ جا کے کریں گے وہ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے تو آپ روم اراؤنڈ کریں یہاں پہ بزار دیکھیں اور یہاں پہ آپ نے اوئیلی چیز کوئی نہیں کھا لیں ٹھیک ہے جی فیل بھائی ابھی ہم نے سٹارٹ کیا ہواس رائیڈنگ گوڑا سٹارٹ کر لیا آپ نے گوڑا سٹارٹ کر لیا اس پہ پیٹرول پہ کم ہے اوہو چلیں رزار پہ آپ کو جھیر کا چکل گوا دے گا یہ بھی یہ آگے جائیں گے ہم تو گوڑا بھی بہت پیارا ہے دیکھیں انسانسا اور ادھر کافی ایزا لوگ انسانسا کر رہے ہیں بہت مزا آنے والا ہے ڈے ون جو ہے ہمارا بھی ایک بجا ہے بارہ بجے بلکے اور ہم ہم ریسٹرانٹ اپنے ہوتل واپس جائیں گے چینج کریں گے اور سیکنڈ ایکٹیویٹی باتا آپ کو ہماری کی آئے ریویر آپ کی ہاں ہاں تو آپ کو مزا آئے گا آج کل دریا بھی بڑا پیک پہ اپنی تو اس کے لئے آپ ریڈی ہو جائیں بہت موسیقا موسیقا موسیقی 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 دانو فکر بخشب آئے سکر برگرام crochets بوجات سکر روگوہ موسیقی سکر لنستان دو دن بھی فٹا فٹی کرسے جائیں گے اور امید سرسوں کے گریپ ون ڈرپ کے ساتھ بہت ہی زیادہ مزا آنے والا ہے کیونکہ آج پہلا دن تھا راگی آنے والے دنوں میں بہت ہی زیادہ مزا آنے والے ہیں کل ہم جا رہے ہیں جلکھٹ اور ساتھ ہم جائیں گے لالازار لالازار جیپ ٹریک ہے لہذا آپ ریڈیو سے we are ready ہم جائیں گے ڈے ٹو میں آج بابوسر ٹاپ جانے کا پلان ہے جس میں ہم لوگ لولوسر لیک پر سٹیک کریں گے اور ساتھ میں جائیں گے لالازار اس لئے اپنی گاڑی کی بجائے میں نے جیپ کرا لی ہے جبکہ لنچ میں ہومیٹ فوڈ کو کین کرا لیا گیا ہے اور ماں جی کے ہاتھ کے بنے پائے شامل ہیں لولوسر جیل پر تھوڑی دیر کا سٹاپ کیا اور تصریح بنا کر بابوسر ٹاپ کے لئے نکل گئے بابوسر ٹاپ اور کچھ ڈیجیٹل منچلے ڈانس کرتے پائے گئے بابوسر سے واپسی پر خبر ملی کہ لالازار بارش ہو رہی ہے تو میں نے وہاں جانے کا پلان کینسل کر دیا کیونکہ بارش میں لالازار کا ٹریک بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے آج کھانے میں گھر سے مانجی کے ہاتھ کے لئے بابوسر سے واپسی پر خبر ملی کہ لالازار بارش ہو رہی ہے تو میں نے وہاں جانے کا پلان کینسل کر دیا کیونکہ بارش میں لالازار کا ٹریک بہت ڈینجرس ہو جاتا ہے اور آزیادہ ہیکٹک نہیں ہوگا اور صرف شہران جنگل تک پہنچا جائے گا شہران کا راستہ کیوائی کے پاس پارس سے سٹارٹ ہوتا ہے جس میں تقریباً ڈیڑھ گھنٹے کا وقت لگتا ہے اور یہ جیپ ٹریک ہے یہ لوگ پہلے شوگران سیری پہ جا چکے ہیں اس لئے ان کو اس کا متبادل شہران جنگل لے کر جا رہا ہے ڈے فور میں ہم لوگ شاران جنگل کی سیار کریں گے جنگل ایکسپلور کریں گے اور آفٹر نون تک واپسی کا رختے سفر باندھ کر اسلام آباد آ جائیں گے یہ بہت ہی پور سکون جگہ ہے میں اگر پرسنل ٹرپ پر ہوتا تو یہاں کم از کم دو دن رہتا ابھی تک اس ٹرپ کی سب سے زیادہ سردی شہران میں ملی ہے رات کمبل کے اوپر رضائی لے کر سونا پڑا یہ ڈبل پیٹ پورڈ ہے جی یہ دیکھیں اس جس لائک کیو اور ٹنل یہاں پہ دو بیڈ رکھے گئے ہیں اور ساتھ دسٹ بین شیشہ ہنگل جس لائک دیٹس اور یہ روشن دان جائے نماس کے ساتھ ٹیبل بھی ہے اور یہاں پہ لینپ بھی رکھا گیا ہے اور یہ دراز بھی ہے جس میں میرا ساواتمان پڑا بیا ہے اور یہاں سے چیک کر لکھیں یہ چیک کریں گرینری اتنی ہے کہ ان بیانی بل گینری ہے اور یہاں اس کا تین ہزار کرایا ہے اور یہاں پہ سچی رہے ہیں بجدی کا تھوڑا پابلم ہے اگر سردی رہے دیم بھر دوپ زیادہ نہ نکلے تو صرف لائٹ چلتی ہیں چارجنگ نہیں ہو پاتی یہ تھا ہمارا یہ دیکھیں جی جنیس صاحب انجوائے کر رہے ہیں چل کر رہے ہیں پیچن دیکھ رہے ہیں یہاں پہ جو میرے ساتھ سوہیل آئے تھے ان کی اپنی خواہش تھی کہ ہم خود بناتے ہیں پراتھے راملے تو چل کے دیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں مقاز بھائی لوگ بھائی ہم اپنے باہر سے آنے والے مہمانوں سے خدمت کر رہے ہیں ابھی ہم ناشتے کی تیاری کر رہے ہیں ہم نے پیاس بھیرا کات لیا میری بھائی پراتھے بنائیں گی بھل بھل بھلتے بھل بھلتے 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 نلات کی وہ جو ٹرائیوڈ کر کے آئے ہیں سپنے بالنکلنے چاہیے ہیں ہمیں آئیں چاہوڑ اور یہ آملیٹ کا آپ نے سمان بنایا ہے آملیٹ ہم بنایں گے پس کلاس ہمارے اوملیٹ شکfactا ہے گوے یہ لازم ہے کوئی اسپنانیس سے سکتاً ہمارےان کیا았어요 ہمارے ایسا ہم کل دستے اور س resolوی رضا ہے یہ ہے آپ کو ٹھول صرف ہ مرمارے کو開ائیں ہمیں سب، ہمیں adolescent ہمارا ناشتہ ریڈی ہے جی بھائی جی چڑھا چکتے ہیں ناشتہ ریڈی ہو گیا یہ ہیں پراثے موسیقی اچھا گر آپ نے آگے جانا ہے تو اس ٹریک پہ رہیے گا جس پہ جی پائی ہے ٹھیک ہے؟ زیادہ رائے لیٹھا ہوں یہ گا یہاں نو کتان لبدا پیرا یہاں پہ مجید بھی نہیں ہے جہاں پہ لانا ہو سکے ہم نے گھر 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 پیٹھنا اور یہاں سے لوگ ابھی سامان لے گا جا بھی رہے تھے اپنے گھر کا آپ خود ہی دیکھیں جو میں کہہ رہا تھا اس پہ یقین نہ کریں دیکھ کے یقین کر لیں کہ یہ کتنا گرین ہے ماشاءاللہ یہ واقعی پاکستان کا گھنہ ترین اور خوبصورت ترین جنگل ہے اور کے پی کے گورنمنٹ کا بڑا اچھا انیشیٹیو ہے کہ یہاں پہ انہوں نے یہ پورٹس بنایا اور یہ جگہ کو ریسٹور کیا ہے پہترین ہے ہم ٹرپ جو اینڈ کر رہے ہیں وہ سب سے امیزنگ پوائنٹ جو ہم نے ڈسکور کیا ہے یہ ریلیکسنگ پوائنٹ ہے اور ایک گھنہ جنگل ہے اور جس میں آپ بلکل آپ گرینری ہے ہر طرح بریج یہ جو جگہ ہے یہ ہنیمون کے لئے بیسٹ ڈیسٹینیشن ہے کیونکہ راستہ بہت ہیلنگ ہے اور یہاں پہ آکے اتنا پور سکون اتنی جاتا گرینری ملتی ہے آپ کو ایک عجیب فریڈم کا اور نہ بہت اچھے سازتے ہیں اور اب آپ ایسا کریں گے اب آپ سپینج آئیں اور وہاں سے آپ گوروں کو لے کھائیں ان کو بتائیں پاکستان کا گورے آئیں گے تو یہاں پہ پازل ہو جائیں گے اور گریپ اور ٹریپ کے ساتھ ہی آئیں گے گریپ اور ٹریپ کو آپ سبسکر کریں بہت بہت اچھا ٹائم ہے موسیقا 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 گریپ اور ٹریپں ٹریپ 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 این ٹور مین meaning جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ میں سمر ویکیشن میں فیملی اور کارپوریٹ ٹور بھی ارینج کرتا ہوں فیملی ٹرپ کی ایک مکمل اپیسوڈ میں اپلوڈ کر چکا ہوں جس میں میں نے چار دن کا ایک ناران کا ٹور کیا تھا آج کے اپیسوڈ میں میں ایک کمپنی ایکسینٹک پروفیشنلز لیمیٹڈ جو کہ ایک آئی ٹی کمپنی ہے شمیر کی سیر کرانے لے کے جا رہا ہوں یہ ٹور بھی چار دن کا ہے موسیقی اسے امارا اور میں اپنے جار ریچر ہم لوگ انوالی ایک ٹور دن ایریس کا ٹرپ لان کرتے ہیں اس لئے گرانے والے کے لئے اور جیسے کے لئے للاست ٹایم بھی ہم نے آپ کی سرویز آبیل کی ہے تو اس تحبہ بھی ہم جا رہے ہیں جو عمر ہے یہ ہمارا ٹرپ لان کر رہے ہیں اور اسے 4 دے ٹرپ ٹو کشمیر اور لہاست یر چونکہ عمر ہمیں جوان نہیں کر سکے ٹرپ میں اور ٹیم اس ٹائم بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ اومر ایٹسیلف جو ہے وہ ہمیں اس ٹور پہ جوائن کریں گے جو ان کے سبسکرائبر ہے ہماری ٹیم میں آلریڈی رو وہ اس ٹیس کو لگے کافی ایکسائٹیڈ ہے چونکہ ہم پہلے بھی ٹرپ پلان کرتے رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں ہمارے ٹریپ ہوتے ہیں ہمارے کمپنی کے تو مچاری میں اس دفعہ چکڑنا چاہتی ہوں کے اس دفعہ ہماری ٹیم کے کیا ریویز ہوتے ہیں اس ٹرپ کے حوالے سے اور ایہ ہوپ ان بل بے لگے موسیقی جی تو ہم رات نکھلے تھے تھاڑھے بارہ بجے اور تھاڑھے آٹھ بجے ہم پہنچے ہیں یہاں پہ کشمیر آبشار اس کا اصل نام دولائی آبشار ہے اس سے کشمیر آبشار بھی کہتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ان ہوتا جارہ پوائنٹ پہلے یہاں پہنچنے لوگ نہیں تھے پہلے یہاں پہ جو ڈولی ہے وہ بھی چار لوگوں والی چلکی تھی لوگوں کو میں نے ایک گھنٹے کا ٹائم دیا ہے تو ایک گھنٹے میں یہ ان کی طرح نیند کارا بھی چھنڈے پانی سے اور ناشتہ ہے وہ پھر ہم شہر میں سلکے کریں موسیقی 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 ابھی ہمارے گروپ کے جو تھے کچھ لوگ پیر چناسی کے حق میں تھے اور کچھ لوگ تھے جی ہائی ٹی ہم نے کرنی ہے پیسی سے بہت تریم قسم کی یہاں پہ آج سنسٹر دیکھنے کو ملے گی انشاءاللہ کیونکہ سورج جو ہے وہ بلکل پہاڑ کے اوپر آگیا ہے اور اب اس نے نیچے نکل جانا ہے تو میں آپ کو لان دکھاتا ہوں پیسی کا پہلے بھی دکھا چکا ہوں یہ چیک کریں بادلوں کی فارمیشن کتنی خوبصورت لگ رہی ہے ویسے کہ آپ اپنے ٹور کو زیادہ ہیکٹک نہیں کرنا چاہتے تو میرا مشروع یہ ہے کہ اگر آپ لہور سے نکل رہے ہیں تو آپ کو مزفر آباد میں ایک رات رکھنی چاہیے کیونکہ یہ تقریبا نو سے دس گھنٹے کا سفر بن جاتا ہے اور مزفر آباد میں ایک دیٹھ گھنٹے کا سفر بہت زیادہ کربی ہے اور وہاں پہ طبیعت بھی خراب ہوتی ہے اگر آپ نے کھانا فل ٹائم کھایا ہو تو مزفر آباد میں ایک رات رکھ جائیں تو وہ بہتر ہے میں جتنے ٹور بھی ارینج کرتا ہوں فیملی کے ہو یا کورپوریٹ ہو میری کوشش ہوتی ہے کہ مزفر آباد میں ہم ایک رات رکھیں زیادہ تر جو ٹورز ہوتے ہیں وہ یہاں سے کم از کم کیرن جاتے ہیں کیرن میں وہ اپنا نائٹ سٹے کرتے ہیں ہم نے اپنا کیرن سٹے کل رکھا ہے اس لئے آج رات سب لوگ تھک چکے تھے آج صبح دس بجے چیک آؤٹ کر کے ہم لوگ کیرن جائیں گے جہاں جانے میں تقریباً سارے تین گھنٹے لگتے ہیں یہ لوگ کافی پنکچول ہیں ناشتہ کر کے نو پچاس پر اپنے بیگز باہی رکھ چکے تھے راستے میں کندل چاہی وارٹر فال پر ایک گھنٹے کا سٹے ہوگا درائیم بھائی ہمارے ساتھ ہیں جو آپ کے ٹرپ میں سب سے ضروری بندہ ہوتا ہے وہ یہ ہے ہمارے جو ڈرائیور ہیں اور انہی کے مشورے کو ہمیشہ میں تو شروع سے کنسیڈر کرتا ہوں کیونکہ ان کا ایکسپیرنس ہم سے بہت زیادہ ہوتا ہے اگر کشمیر میں دس دفعہ ہوں تو یہ ایک سیزن میں شاید دس دفعہ آ جاتے ہیں تو آپ کو جو آپ کے ڈرائیور کہہ رہے ہوتے ہیں اس بات کو لازمی کنسیڈر کرنا چاہیے اکثر لوگ ہیں جو اس طرح سے نہیں چلتے پھر ان کو ایشوز بھی آتے ہیں تو انشاءاللہ آج ہمیں یہ لے کے جا رہے ہیں لاہور سے بھی ہمیں لے کے آئے ہیں اور آگے بھی ہم انہی کے ساتھ ہیں برائیم بھائی ریڈی ہو جی ریڈی چلو ریڈی چلو آپ یہ دیکھیں ہم جو بات کرتے ہیں گلوبل وارمنگ کی اور کلائمٹ چینج کی وہ ویزیبل ہونا شروع ہو گیا ہے یہ وارٹر فال دو ہزار نو سے میں دیکھ رہا ہوں اور اس کا فلو دیکھیں اس کا فلو جہاں جہاں گرین ایری ہے یہ سارا یہاں پر پانی ہوتا تھا اور اب صرف ایک نالی سی بن کے بے رہی ہے یہ اور یہ جو گلوبل وارمنگ کی ہم بات کرتے ہیں آپ کو نظر آنا شروع ہو گئے ہیں اس کے ایفیکٹس اور بالکل ایک نالی سی بن گئی ہے اس کا پروپر فلو ہوا کرتا تھا اور مجھے لگتا ہے آنے والے دو چار سالوں میں اس نے ختم ہو جانا ہے دنی وارٹر فال کے بعد فوراں ہی نیلم جہلم ڈیم آتا ہے اس کے بعد سیلولر کنیکٹیفٹی ختم ہو جاتی ہے صرف ایس کام اور یو فون کا نیٹفرک چلتا ہے ویسے سڑک اوورال اچھی ہے ہم لوگ گیارہ بجے نکلے تھے اور دو بجے تک ہم لوگ کٹن وارٹر فال پہنچے جس میں پچیس منٹ کی ایک جمعہ بریک بھی شامل ہے تکریباً ایک گھنٹہ اس وارٹر فال کو رکھنے کے بعد ہم لوگ کیرن کی جانب روانہ ہوئے ماشتہ کیا ہوئے چھ سات گھنٹے ہو گئے ہیں باربی کوئی ملے گا رات کو آٹھ نو دس بجے تو ہم نے ترے ایک انسٹنٹ بریک لیا یہی پہ اور یہی سے ہم کھانا کھا کے جائیں گے تاکہ یہ نا ہم ہوتل میں جائیں سے جا کے کھاپا ہی روٹی دیو تو یہ بڑی اچھی جگہ ہے آٹھوں کام جیسے آپ پراؤز کرتے ہیں جس جگہ پر ہم نے بریک لی ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے کھانے میں بھی ٹائم تھا تو میں نے لائن آف کنٹرول سے متعلق ٹیم کو انفرمیشن دی اور کافی انٹریکٹیو ٹائم گزرا کھانے کے بعد اسی ہوتل کے لائن میں چائی پی اور ایکسینٹک پروف کے ٹیم میں سے آمیر صاحب نے موسم کی مطابقت سے محمد رفی صاحب اور کشور کمار صاحب کے گانے سنائیں تو آمیر بھائی ہمیں اب کچھ سنائیں گے کچھ ہمیں کشور صاحب کا رفی صاحب کا کچھ ہم نے ان سے کی ہے ریکویسٹ کہ ہمیں تھوڑے سے گانے ہو جائیں شام ہو رہی ہے ویسے بھی موسم اچھا ہے تو اس موسم میں کچھ رومنٹک بھی ہو سکتا ہے اور دیکھتے ہیں اکیلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو اکیلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو کہاں آواز دیں تم کو کہاں ہو اکیلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو تمہیں ہم دھونڈتے ہیں ہمیں دل دھونڈتا ہے ناب منزل ہے کوئی نہ کوئی راستہ ہے اکیلے ہیں چلے آؤ جہاں ہو لگے ہاتھ میں نے بھی ایک فرمایش کار ڈالی احسان تیرا ہوگا مجھ پر دل چاہتا ہے وہ کہنے دو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے پلکوں کی چھاؤں میں رہنے دو احسان تیرا ہوگا مجھ پر دل چاہتا ہے وہ کہنے دو مجھے کہنے دو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے پلکوں کی چھاؤں میں رہنے دو احسان تیرا ہوگا مجھ پر تم نے مجھ کو ہسنا سکھایا تم نے مجھ کو ہسنا سکھایا رونے کہو تو رو لیں گے اب رونے کہو تو رو لیں گے اب آنسو کا ہمارے غم نہ کرو وہ بہتے ہیں تو بہنے دو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے پلکوں کی چھاؤں میں رہنے دو احسان تیرا ہوگا مجھ پر بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے راڈ ڈینر میں بار بیکیو کھانے کے بعد بون فائر کا نظام بہت ہی اچھا اسپیئرنس رہا پورٹل کی لوکیشن اور روم دیکھ کر پوری ٹیم کی تکاوٹ اتر گئی اور سب لوگوں نے مجھے آ کر مبارک بات پیش کی اور گریپون ٹریپ زندہ بات کے نعرے لگائے موسیقی جبکہ تیسری دن کچھ لوگ رتی گلی چلے گئے اور کچھ لوگ اپر نیلم ویلیج رتی گلی والوں کا ایکسپیئنس نہایت زبردست اور ہیکٹک رہا اور شام کو وہ واپس آتے ہی سو گئے جبکہ اپر نیلم ویلیج جانے والے فریش ہی رہے اپر نیلم ویلیج سے انڈیا اوکوپائٹ کشمیر کا نظارہ لا جواب ہے آج رات مینیو میں چائنیز کا انتظام ہے جو کشمیر ٹور میں کومنلی آپ کو نہیں ملتا لیکن میرے جیسے بندے کے لیے چائنیز کھانے کے بعد پاکستانی کھانا کھانا بھی ضروری ہوتا ہے کھانے کے بعد چٹ چیٹ ہوئی ایک بندہ ہوتا ہے اس کا کاروبار نہیں چلتا ہوتا تو وہ اس پر ایک بندہ سے جائز کرتا ہے کہ آپ اپنا ایک گھوڑا لے لے اور ایک کیامرہ لے لے تو اس میں ایک آپ جائے وہ اس کا پہلا دن ہوتا ہے اور آپ جیسے اس سے بھی بندہ مل جاتا ہے تو وہ کہتا ہے یار میں آپ کے گھوڑے پر بیٹھ کر آؤں گا تو آپ نے میری ایک فوٹو وہاں سے لے لینا ہے اور میں ایک ادھر سے آؤں گا تو ایک میری فوٹو آپ نے وہاں سے لے لینا ہے تو وہ بندہ وہاں سے آتا ہے ایک فوٹو اس کی وہاں سے کیپچر کر لیتا ہے تو وہ جب جہاں وہ وہاں سے نہیں یار بھئی ایک بندہ ہوتا ہے انہاں کاروبار نہیں چاہ رہا ہوتا وہ کہہتا ہے یار میں بچارہ ویلوان کی انہوں کو ایک بندہ سجیسٹ کرتا ہے کہ بھئی تو گھوڑا لے لے بھئی ایک بندہ ہوتا ہے وہ ایک گھوڑا لیتا ہے اور ایک کیمرہ لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے آپ جیسے بندہ ملتا ہے تو وہ کہتا ہے میں یہاں سے آؤں گا تو آپ گھوڑے پر بیٹھ کر آؤں گا تو میری ایک یہاں سے فوٹو لے لینا ہے اور میں یہاں سے آؤں گا تو میری ایک فوٹو کہیت لینا ہے وہ ایدرو آندھا ہے فوٹو کہیت ہے ایدرو جاندہ ہوں موڑ کے واپسی آندھا ہی نہیں بس میں Grip On Trip اور EC Prof کی طرف سے شویف صاحب کو لطیفہ پورا سنانے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ٹور پلان ہوا تھا تو ہمارا بسیکلی رتگلی کے جانے کا پلان نہیں تھا ہمارا شادرہ کا تھا تو لیکن پھر بعد میں جو ہے نا ہمیں ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہم بسیکلی یہاں نہیں جانا چاہتے تو پھر ہمارے جو ٹور گائیڈر ہیں Grip On Trip ان لوگوں نے ہماری بڑی ہیلپ کی اور ہمارا جس طرح ہم چاہتے تھے ہمارا اسی طرح ہمارا ٹرپ کو جانے پلان کر دیا گیا تو ہم نے کافی انجوائی کیا ہم لوگوں نے ٹرپ پلان کرنا تھا ہم نے کانٹیک کیا انہوں نے ہمیں اپنے ساری گائیڈلائن ہمیں دی کہ آپ یہاں جا سکتے ہیں ایسے کر سکتے ہیں ہم نے اپنا بجٹ بتایا انہوں نے اسی کے اکارڈنگلی ہمیں آپشنز کافی پروائیڈ کر دی نہیں جو بات کرنا شاریو ٹرپ کے حوالے سے وہ ٹیکنک ایلیٹر اس کی بات کرنا شاریو ٹرپ کانٹیکٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ جو ڈرائیور اچھی ہوتے ہیں ٹیکنکل ہوتے ہیں ہم لوگ جس ڈرائیور کے ساتھ آئے ہیں اور بڑا کمفرٹ زون ہے ان کے ساتھ ڈرائیورنگ بہت اچھی ہے ان کی آج پھر رتی کلی جس ڈیپ پہ گئے تھے وہ ڈرائیور بڑے اچھے ہیں انہوں نے ڈرائیور کیا ہے بڑا سکیور تھا اور سب سے بڑی بات ہے کہ سارے بوائز آئے ہیں اس ٹرپ میں میں اکھیلی فیمیل آئی ہوں لیکن ایک فیاملی سا انوارمنٹ ہے اس کیا ہو رہا ہے اور کچھ آکورڈ نہیں فیل ہو رہا ہے اکوموڈیشن کے بارے میں میں بات کروں گا کہ یہ یہاں کا اس ٹیم جس طرح سے یہاں پہ ویو اس ٹیم رذر آئے ہیں اس ٹیم پورے کیرن میں اس طرح کا ہوتل نہیں ہے اور میں جب یہاں پہ انٹر ہوا تو میرا دل ہی نہیں کہا کہ میں کمرے سے باہر نکلوں اتنا فیٹ انوارمنٹ ہے یہاں پہ لیکن اکوموڈیشن سرویس کھانا ایچ اینڈ ایوریتھیں بہت ان کی آؤ کلاس تھی موسیقا 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 گریپ اون ڈریپ ٹرائیوز کا ایس کردو ٹور میں نے ایک یوکے بیس فیملی کے لیے پچھلے ساتھ رینج کیا تھا آئیے اس چار دن کے ٹور کی ہائیلیٹس دیکھتے ہیں اسلام علیکم گریپ اون ٹرائیوز میں آج میں پہنچا ہوں سکردو محمد عمران بھائی کی فیملی نے ہمیں جوائن کیا ہے یوکے سے چار دن کا یہ ٹور ہے اور یہ لوگ اسلام آباد سے بائے ائر ائرپورٹ پہنچے تھے آج ہی ہم نے ان کو پک کیا ہے صبح گیارہ ساڑھے گیارہ بجے ہم نے ان کو ڈروپ کیا تھا یہ ان کا ہوتل ہے ان کا روم ان کا ہوتل میں آپ کو دکھاتا ہوں چار دن کا ان کا سٹے ہے ہم دیکھتے ہیں ہم کہاں کہاں جاتے ہیں اور ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ میں نے ان کو ریفریش ہونے کا دیا تھا تو اب ہم یہاں پہ کھڑے ہیں آج ہم نکل رہے ہیں منٹوکہ وارٹر فال کے لیے خمش وارٹر فال میں راستے میں لینڈ سلائیڈ ہے سڑھا تھوڑی اڑ گئی ہے وہاں پہ کنسٹرکشن وقت چل رہا ہے جس کی وجہ سے آج کے ٹرائیول میں خمش نہیں ہے صرف ہم منٹوکہ تک جائیں گے اور ویسے بھی یہ لوگ آل دا وے آ رہے ہیں ٹرائیول کر کے سلام آباد سے تو تھکے ہوں گے تو میں نے اس کو اس طرح سے ڈیزائن کیا کہ ہم ڈیڑھ دو گھنٹے کا ہی ٹرائیول کریں ون وے میں تو ابھی پک کرتے ہیں آپ کے ساتھ چار دن کیجئے میں نے جرنی شیئر کرنی ہے اور یہ بیسیکلی چار لوگ ہیں امران بھائی ہیں ان کی میسیز ہیں ایک ان کی بیٹی ہے اور ایک ان کا بیٹا ہے تو گریپون ٹرپ کے سبسکرائبر بھی ہیں اور بڑے اچھے میرے دوست بھی ہیں تو میرے ساتھ رئیے گا انشاءاللہ یہ چار دن بڑے فن فل ہوں گا موسیقی جی جیسے ہمارا ٹور سٹارٹ ہوا ہے اور ہماریو بریچ کروس کیا تو ہمارا ٹائر ہے وہ پنکچر ہو گیا شاکر بھائی کا رکاورڈ بڑا اچھا ہمیشہ پنکچر ہوتی ہے گاڑی خمچ میں بھی ہوئی تھی اب بھی ہوئی ہے تو انشاءاللہ جللی جللی کرتے ہیں اس کو ہم نے کیونکہ آج جس منٹوکہ رکھی ہے تو دیکھتے ہیں موسیقی 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 دے ٹو میں ہم لوگ سوکنالا، شنگریلا رزارٹ اور کچورا لیک جا رہے ہیں ان مقامات کا شہر سے فاصلہ میکسیمم چالیس منٹ کا ہی ہے آپ کو پر بھی ھالا؟ موسیقی سوک نالے سے واپسی پر ایک پول آتا ہے یہ بہت ہی پیاری جگہ ہے یہاں تصویر بنانے کے لیے لازمی رکھیں سوک نالے پر شارٹ سٹی کرنے کے بعد کچورا لیک کے لیے نکل گئے سوک نالے پas convenient تو آج کا ہمارا جو ڈے کا لاسٹ ریزارٹ تھا وہ تاشنگریلا ریزارٹ ابھی ہم انٹر ہوئے ہیں مغرب میں ابھی تقریباً دو گھنٹے ہیں یہاں سے ہم لوگ کھانا کھائیں گے اور پھر مغرب تک یہیں پہ روم اراؤنڈ کریں گے موسیقی دے 3 ہے ہمارے ٹور کا اور ڈے ون میں ہم لوگ منٹوکا گئے تھے اور ڈے ٹو میں ہم لوگ سوک ویلی کچورا لیک اور شنگریلا ریزارٹ گئے تھے کل کا دن ماشاءاللہ بڑا ہی اچھا رہا امران بھائی اور ان کی فیملی بڑا خوش تھے کھانا بھائی ان کو اچھا لگا شنگریلا کا کیونکہ وہ لوگ ہسین آباد میں رکے میں ہیں تو وہاں سے ہسین آباد کی جو مسرور روک ہے بڑا فیمس ویو ہے وہاں سے جہاں سے پورا سکردو شہر کا ویو آتا ہے تو میں نے بتایا کہ یہ دو سے ڈھائی گھنٹے کا ہے ٹریک تو یہاں سے بڑا اچھا ویو بنتا ہے تو امران بھائی کو کافی شوق تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کل چھگر کتنے بجے جانے میں نے کہا کہ ہم نے ایک سے ڈیڈ بجے نکلنا ہے تو گھر سے پھر میں صبح آٹھ بجے چلا جاتا ہوں کیونکہ میں نے ان کو جو ایٹینری دیوی تھی اس میں یہ نہیں تھا تو پھر صبح آٹھ بجے میں نے ان کو ایک گائیڈ دیا تھا صاحب گاڑی اور وہ گئے میں ہے ہم مسرور روک کرنے ابھی لیکن ڈیڑھ بج گئے ہیں اور ان کا نمبر جہاں وہ نہیں مل رہا اٹمینز کے ابھی وہ ہوتل میں واپس نہیں آئے تو میں بھی چلتا ہوں کہ ہوتل آج ہم جائیں گے شگر ہشوبی باقا کا ٹائم ہوا تو کریں گے اثر وائز شگر سرینہ پیلس جائیں گے اور بلائنڈ لے کریں گے اور ساتھ میں شام ہم کریں گے سر فرنگا کول ڈیزرٹ میں جہاں پہ ہم سین ڈیونز کے پر جیپ چلائیں گے اور اگر پیرا گلائڈنگ یا وہ موٹر سیلنگ ہوئی تو وہ بھی کریں گے ہمارے ساتھ رہی گا ڈے تھری میں آج ہم لوگ شگر فورڈ جا رہے ہیں جو کہ تقریبا ایک گھنٹے کا راستہ ہے اگر آپ تصویریں میں آنے اور ہسٹری کے شوقین ہیں تو شگر فورڈ لازمی جائیں ہم لوگ ابھی پہنچے ہیں جی بلائنڈ لیک پہ آج کیونکہ صبح عمران بھائی چلے گئے تھے مسرور راک وہاں سے واپس یہ لیٹ آئے آج کی دن میں تین ایکٹیوٹیز پلان سیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں سے ہم نے وہ کر لیا ہے شگر فورڈ کر لیا ہے اور ابھی ہم بلائنڈ لیک پہ آئے ہیں اور چھے بج گئے ہیں مطلب اگر ہم یہاں سے پندرہ منٹ بعد بھی نکلیں تو آدھے گھنٹے میں ہم پہنچیں گے سرف رنگا تب تک مغرب شروع ہو جائے گی تو دیکھتے ہیں اس کو کریں کہ نہ کریں یہاں کل پہ بھی رکھا جا سکتا ہے ابھی یہ بلائنڈ لیک ہے بڑی خوبصورت اور بڑی خاموش سی جھیلہ یہاں پہ کوئی راشت نہیں ہے اور اس کو بلائنڈ لیکن اس لئے کہتے ہیں کہ اس جھیل کی ان اور آؤٹ نہیں ہے مطلب پانی نہ یہاں آتا ہے یا نہ یہاں سے نکلتا ہے لیکن ہے بھی فریش اور جا دے کیا رہ بھائی ان کو بڑی کیروسٹی ہو رہی ہے میں نے کہاں کھانا کھانا جی تو ہم نے بلائنڈ لیک پہ فٹا فٹا کینٹری ماری ہے کیونکہ ہمارے پاس ایک گھنٹے کا ٹائم ہے پچیس سے تیس منٹ میں انشاءاللہ ہم وہاں پہ پہ پہنچیں گے اور پھر ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہوگا جی پہ یا ای ٹی بی بائک پہ سرف رنگا ڈیزرٹ کو ایکسپلور کرنے کا تو ابھی نکلتے ہیں راستہ کافی آف روڈ ہے پہلے بارہ پندرہ منٹ میں پہنچ جاتے تھے اب آپ کو بیس پچیس منٹ لگے ہیں ہم لوگ آ گئی ہیں سرف رنگا ڈیزرٹ اور ان لوگوں نے بڑا ٹائم کا خیال رکھا ہے میرا خیال صاحب یہ نہیں کر سکیں گے لیکن ابھی ہمارے پاس تین تیس سے چالیس منٹ ہیں اور ہم نے ٹوکرم گارہ لے لی ہیں جو ہزر ہے وہ جلا گیا ہے ایٹی بی بائک پہ راؤنڈ لگانے ایک ہزار چارجیز ہیں دس سے بارہ منٹ آپ چلا سکتے ہیں اور جو موٹر گلائیڈ ہے اس کے ہیں سات ہزار چارجیز ایک بندہ بیٹھ تھا ایک بک میں اور آپ کو تقریباً 8 سے 9 منٹ آپ کو ٹیک آف سے لینڈنگ تک لگ جاتے ہیں یہ گلاسیز لگائیں یہ گلاسیز یہ گلاسیز آپ کو ٹیک آف کریں آپ کو ٹک رویٹ ہوں آپ کو ٹک رویٹ ہوں ہم ٹک چاہے آپ کو ٹکرد نہیں وہ گو پرو بھی پکڑا ہے یہ اچھی پھٹوٹیج بنے بھی یہ مجھے آپ نے پھٹوٹیج دینی ہے یہ پھٹوٹیج دیں یہ بھٹوٹیج بنے بھی ٹک موسیقی موسیقی Grip on Trip چینل کو میں فولو کر رہا تھا کافی عرصے سے موسیقی 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 اسے کے مطابق ایک ایک سائٹ جو ہم گئے ہیں جو جگہ ہے وہ بالکل اس اوریجنل پلان کے مطابق ہے یہ اس میں جو ہے وہ دیفنیلی تو آپ ہیپی ہیں اور ریکمینڈ کرتے ہیں دیفنیلی ہاں دیفنیلی ہاں ریکمینڈ کروں گا یعنی کہ ایسی جو ہے نا کمیونکیشن جو ہے نا وہ مین چیز ہے اسپیشلی جو بندے باہر سے آ رہے ہیں باہر علاقوں سے آ رہے ہیں اس علاقے کو نہیں جانتے یہاں پاکستان میں اتنا نہیں ہے ان کے لیے جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ کمیونکیشن ہے اور جو نا ہونسٹی ہے یہ جو دو چیزیں اور کمیونکیشن کے لیے حاصل میں ڈیفنیلی کہتا ہوں کہ آپ نے بہت انفرمیشن دیا مجھے آنے سے پہلے مجھے کافی جو نا وہ سیٹیسفیکشن تھی کہ بھئی کونفیڈنس تھا کہ میں جس بندے کے ساتھ جا رہا ہوں تو وہ جو نا ڈیفنیلی ریکمینڈیبل ہے کے ساتھ جیو وہ چیزیں چیزیں چیز جو کتی ہمories در اتسائی پر ورنہ Elite جیتے ہیں میں کیا نہوں کی طرف ہمیں جلی برقی طرف کچھ میں باست چیزا ان دالچالی جلکھ ایز شانگرلا سممہم کرتا ہے متوکا کا جدل مانتوکا گیا ایسا باستیل یہ جیدی جیس خیلی ایسا یہ چیزہ جو ملک ہے جیسا چھوٹا ہے ہم نے چھوڑا کے ساتھ اور چیز پیدای عادی اس سے کلbean میکن کرنے کا ذکا ہے ہمامی این طور پر جلال سوڈنیا میں جلال اثر شروع چیزے ہیں شروع کرنے سکرتوڈ سکردو اگر ہم سکردو کے لئے شوارفوں تھے لہذا ان لوگوں سے پاکستان میں کے لئے آپ کی معای ہوجود لیکن ہم سکردو کہ کیلئے کچھے ہیں اور وہ ایجابی کیا رہا ہے آپ کا جارہ کرتے ہیں؟ ستاکتے ہیں ستاکتے ہیں شکریہ موسیقی فرنڈز ٹریول سیزن شروع ہو گیا ہے اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ سمر سیزن میں میں کارپوریٹ اور فیملی ٹور بھی پلان کرتا ہوں گریپنٹریپ ٹریولز میں آج ہمیں جوائن کیا ہے یو ایس اے کی ایک فیملی نے اور ان کے باقی ریالیٹیز کراچی لاہور اور راول پنڈی سے ہیں ان کو میں گروپ کی فارم میں چار دن کا ناران ٹور کرا رہا ہوں اور آج کے ویلوگ میں میں اس سارے ٹور کی ہائیلٹس پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ساتھ بھئی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں سپر وائز کٹے جا رہے ہیں یہ جو جتنے بھی آج تھے انہوں نے اسے راستے پوچھے ہیں نا وہ ان لکی لی وہ غلط ہو جاتے ہیں بس صرف اتنا فرق ہے میں پنڈی سے ہوں اور بھائیا لاہور سے راستے پتانے میں آپ کو پتا پی لاہور یہ وائزی پڑے میں چھوڑا ہے اوپر سے سامنے تین گھنڈے کا سفر صرف ساڑھے تین میں یہ تھوڑا میں نے کر کے بتایا ہے اسلام علیکم گریپونٹریپ کا نیا اپیسوڈ اور آج کے اپیسوڈ میں گریپونٹریپ ٹوول ان ٹریولز ہے اور تیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کوسٹر اس وقت میں چکلالا میں کھڑا ماں کچھ لوگ کینیڈا سے آیا کچھ لوگ کراچی سے اور کچھ لوگ راولپنڈی سے تو آج ہم چار تین پر ایک ٹور کرنے جا رہے ہیں ناران دو راتیں ہم رکیں گے ناران میں اور دو راتیں شوگرا میں یہ ہمارا ایکزیکٹیو سگنیچر پیکیج ہے اور اس میں فوٹوگرافی بھی ہے میری طرف سے اور کچھ ایز 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 گائیڈ میں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ سارا ایکسپیریس آپ سے شیئر کروں گا میرے ساتھ رہیے گا باشین موسم بہترین ہے اور ایسے موسم میں ہزارہ ایکسپریس کا سفر یادکار ہو جاتا ہے ہزارہ ایکسپریس وے پر ایک ہی سرویس ایریا ہے جو کہ مان سہرہ کے قریب آتا ہے ہم لوگ سوہ نو بجے نکلے تھے اور سوہ گیارہ بجے ہم لوگ مان سہرہ سرویس ایریا پہنچ گئے ہیں بڑا ہی اچھا سفر ہوا ہے کوئیس ٹریننگ کیا کیونکہ یہ سرویس ایریا ہے اس کے بعد آپ کو جو اچھے واش روم ہیں وہ ملتے ہیں جا کے ہوتل میں میں نے فیملی کو ایک بریک دیئے کہ کسی نے واش روم جانا ہے تو ابھی کیوز کر لیں کیونکہ کیوائی ہیں ناران کے جو ریسٹرانٹ کے واش روم ہوتے ہیں وہ اتن اچھے نہیں ہوتے تو اگر آپ بھی آ رہے ہوں تو آپ اس چیز کا دھیان رکھئے ہزارہ ایکسپس کے بعد آپ یہ خوبصورت گاؤں سے گزر کر بالاکورٹ پہنچتے ہیں کیوائی میں بہت زیادہ راش تھا تو ہم لوگ مالا کنڈی آگئے ہیں پارس سے آگئے ہیں یہ بھی اچھی ملکنڈی میں سٹاپ کے بعد ہم لوگ نون سٹاپ ناران پہنچے کیوائی سے ناران کا سفر آج کل ڈیم کی وجہ سے تھوڑا سلو ہوتا ہے اس ٹور کے پیکج میں اکوموڈیشن فائیو سٹار ہے جس میں سات اگزیکٹیو روم چامل ہیں اس کے علاوہ ٹور کی فوٹوگرافی بھی میں خود کر رہا ہوں دے ٹور میں آج ہم لوگ ملکنtera ہے دے ٹور میں آج ہم لوگ ملکنٹ سٹار ہے بابو سر روڈ پر سفر کرتے ہوئے بیسل، لولو سر اور بابو سر کا وزٹ کریں گے اور شام کو کنہا ریور پر رافٹنگ بھی کریں گے موسیقا 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 اور اب شام ہونے والی ہے اور یہاں سے ہم کھائیں گے مچھلی اور مچھلی کے لاتے میں ان کو ڈراؤ کروں گا ہوتر دوں گا دوسرے دن ناشتے کے بعد سیفل ملک جھیل کا سفر کیا اور واپس آ کر چیک آؤٹ کر کے شو کرنا کے لیے نکل گئے جی ابھی ہم کیوای سے ایک کلومیٹر پیشے رک گئے ہیں اور ہمارا سمان جو ہے وہ چینج ہو رہے ہیں دو راتوں کا پلان ہے اس لیے کافی سمان جائے گا اور کچھ سمان ہم گاڑی میں رکھ جائیں گے یہ ساتھ بھئی ہمارے ساتھ ہیں اور ہمیں سپرویز کرتے جا رہے ہیں یہ جو جتنے بھی آج تھے انہوں نے اس سے راستے پوچھے ہیں وہ انلکیلی وہ غلط ہو جاتے ہیں صرف ایتنا فرق ہے میں پنڈی سے ہوں اور بھائیہ لاہور سے راستے پتانے میں آپ کو بتا بھی لاہور یہ ہے اوپر سے سامنے تین گھنڈے کا سفر صرف ساڑھے تین میں یہ تھوڑا میں نے کر کے بتایا ہے شکر ماما کو یہ ساتھ بھائیں گے شیف جورنی الحمدللہ نائی جی ہم لوگ پہنچ گیا الحمدللہ اور ہمارے ساتھ اس ٹور میں کچھ بزرگ افراد ہیں تو ان کو میں نے بتایا تھا کہ آپ نے نیک کولر اپنا لازمی ساتھ رکھنا ہے اور شوکرہ کا جو ٹریک ہے وہ ہے تو پچیس سیس منٹ کا لیکن شروع میں کافی خراب ہے تو اس کا فائدہ ہو گیا تو یہ میں آپ کو سائٹ دکھاتا ہوں یہ پانچ ویلاز ہیں جو ہم نے بک کی ہیں اپنے سٹور کے لیے ٹوٹل چوبیس لوگ ہیں تو ہم نے یہ سارا ایری بک کر لیا اس میں ایک بیڈ روم اوپر ہے ایک بیڈ روم نیچے خیر میں آپ کو چل کے دکھا دیتا ہوں تسرنے کی بتا لگنا ہے اب کانک کو سائٹ دکھیں پہلے کس پر کس را اٹھا ہوں در کو گلے کس آپ لوگ دو کرتا گیا یہ کام کو چاہا نہیں موسیقی گریپن ٹرپ کی طرف سے کمپلی مینٹری بار بی کیو اور بوان فائر کا رینج بھی کیا گیا ہے جسے سب نے بہت انجوائی کیا اور لیٹ نائٹ تک سب لوگ بیٹھے رہے موسیقی گوڈ مارننگ آج ہمارا دیکھا جائے تو لاسٹ دے ہے ٹور کا کیونکہ صبح ہم چیک اوٹ کر کے تو واپس نکلیں گے ابھی آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں جو شوگرہ اپنی چیز کے لیے مشہور ہے وہ کام ہو گیا ہے بادلوں نے گھیر لیا ہے اور ہم لوگوں نے دو بجے نکلنے کا پلان رکھا ہے پائے کے لیے یہ آپ دیکھیں سامنے ابھی ہم پانچ چار سے پانچ جیپے میں نے کروائی ہیں اور اس میں ہم لوگ اکومنڈیٹ کر کے پہنچیں گے پائے ویکنڈ ہے ویکنڈ میں رشبول زیادہ ہوتا ہے تو ایکسپیکٹیڈ ہے کہ ہم لوگ کہیں نہ کہیں پھاس جائیں گے تو اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا جلدی نکلیں ویکنڈ پہ ہم نے دو ٹائم فلٹس رکھیں تھی جانے کے لیے یہاں تو آپ صبح نکلیں آٹھ ساڑے آٹھ بجے اور یہاں پھر آپ جائیں دو ڈھائی بجے کیونکہ ویکنڈ پہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے اور پائے والی جو پیسی جائے وہ تھوڑا نیرو ہے تو وہاں پہ ٹرافک بلوگ ہو جاتی ہے آگے جب بھی میں نے ان کو آدھا گھنٹہ ٹائم بتایا تو گھنٹہ لگ جاتے ہیں تو کہتے ہیں انہوں نے کہ آپ ٹائم ٹھیک نہیں بتاتے ہیں ٹرافک کی وجہ سے سوڑا اپر نیچے ہو جاتا ہے تو میں نے سیکنڈ ہاف آلہ ٹائم لکھا ہے ابھی دو بج گئے ہیں اور موسم بڑا دبردست ہوا ہے تو انشاءاللہ نکلتے ہیں ایک گھنٹے کا یہ ہے راستہ باقی اگر ٹرافک میں فسے تو وہ ایک بونس ہوگا ابھی پائی میڈو پہ بھی مجھے پتا چلا ہے کہ ایسا ہی موسم ہے پائی میڈو میں ایک ویو تو لازمی آپ کا دھوپ کے ساتھ بنتا ہے جس میں آپ کو موسا کا مسلحہ اور شاران فوریسٹ کا جو پہاڑ ہے اس کی فرنٹس اگر آپ کو نظر آجائے اور اگر تو ایسی ہی رہا پھر تو کچھ نہیں کر سکتے لیکن موسم بڑا ڈراسٹکلی چینج ہوتا ہے پندہ بیس منٹ بعد ایک دم سے دھوپ بھی نکل سکتی ہے تو ہم اس امید پہ ہیں تو باقی چلتے ہیں راستہ دیکھتے ہیں راستہ ویسے ہی ہے میں آپ کو پہلے بھی دو دھوپ دکھا چکا ہوں تو انشاءاللہ وہاں پہ چلتے بھی وقت ہوتے ہیں جی سر ایک گھنٹے کا بتایا تھا بتایا مجھے صحیح ہے that's true Lahari's win the race ابھی بہت زیادہ بادل تھے پورے راستے میں لیکن لگے لیے ابھی بادل کلیئر ہوئے ہیں تو سامنے والے view تھوڑا نظر آنے لگ گیا لیکن بادل پھر بھی اتنے زیادہ ہیں کہ یہ دو چار منٹ میں آ جائیں گے واپس تو ان لوگوں کو میں نے کہا ہے جلدی جلدی تشکران کی جلو ہم لوگ یہ پانچ دن کے ٹور پر آئے تھے ہم لوگ یہ پانچ دن کے ٹور پر آئے تھے اور ہم لوگ جو ہے وہ بابو سار بھی گئے ہوتل اکوموڈیشن وغیرہ was above excellent بہت اچھی تھی اور سب کچھ ارنجمنٹ وغیرہ بہت اچھا تھا ابھی جہاں پہ ابھی ہم کھڑیں وشوگرم کے پہاڑی پہ کھڑیں you cannot believe کتنا خوبصورت پاکسین میں جگہ ہے اور سرف الملوک میں جو ہم نے بوٹنگ بھی کی گلیشن بھی دیکھے اور گلیشن کے اندر ایکچوال برف کے اندر لوگوں نے وہ لگائے ہوئے تھے اپنے سٹالز لگائے ہوئے تھے اور آپ کو مقدم دمlusion ہے کتنیوں نے ایک طور پر مارک ہے تو حطیقت ہی دیکھے کوئی کچھ اچھا تھا تو ہم کچھ اس طرق میں ہمارا ہے کوئی سنیروں میں یک ساتھا ہے پناہ کی اچھی وقت یہاں مرک ہے ایک بہت بات رہا ہے مرہ نام فعل ہے اور میں مجھے اکاہ ہم نمیرفس میں ایلینوی میں ہم سوچ رہتے ہیں کہ کافی پڑے ہمارا پلان تھا لوگ کافی تھے تو we wanted to go with a newer guide who is professional اور جو handle کر سکے انتنے بڑے گروپ کو تو میں نے یوٹیوب بغیرہ پر ویسے سرچ کیا اور اس کے vlogs دیکھے so I was very impressed اور اس کے بعد ان سے کانٹیک کیا عمر بچ سے تو on the get go جو مجھے بات پسند آئی کہ ریسپانس بہت قویق everything was promptly answered جو بھی ہمیں ریکویسٹ تھیں جو ہماری سپیسیفک ٹور میں ہماری پریفرنسز تھیں ہمارے پاس 3 year old سے لے کے 70 year old تک لوگ تھے تو سارے چیزوں کو اکوموڈیٹ کرنا تھا so that was very well اکوموڈیٹ سب سے پہلے ہم نے اپنا پلان جو تھا شیئر کیا عمر سے جس طرح ہمارا پریفرنسز سی جس طرح ہمارا پانا تھا پلان نران کاغان کا اور شوگران کا اور اس میں ایج گروپس وغیرہ بھی جب فوروڈ کیے تو پھر عمر نے ہمیں تھوڑے سا موڈیفیکیشنز کی اس پلان میں جو that worked out pretty well because پہلے میرا تھا کہ ہم شوگران کر لیں گے لیکن انہوں نے سیجیشن دی کہ ناران پہلے کر لیں which was very practical کیونکہ پہلے دن ہم لوگ انتھیزیاسٹک تھے سفر بھی اچھا سسٹین ہو جاتا ہے تو بہت ارسطان کی کافی چیزیں تھی جو چینج کی گئی وہ کافی پریکٹیکل تھی especially if you are an overseas پاکستان who's looking to find someone who's very trustworthy because میں نے جو few points آپ کو بتائیں کہ promptly جسا ہمیں عادت ہوتی ہے بہار کے ملکوں میں بھی expect quick replies response بالکل عمر نے ہمیں اس طرح deal کیا بڑی professional deal کیا اس کے علاوہ very trustworthy they were totally totally trustworthy اس میں کوئی انیس بیس کا بھی چکر ہو تو عمر will tell me about it کہ بھئی اس طرح یہاں پہ اس طرح ہمیں adjust کیا اس طرح کیا from 3-year-old to all the way up to 70-year-old and above سب کو accommodate کرنا was a challenge which was handled pretty well so I would highly highly recommend عمر and ان کے channel follow فولو کیجے you know and v-log فولو کیجے ان کا I learnt a lot you'll probably learn as well so highly recommend it so alhamdulillah finally ہم لوگ پہنچے ہیں ابھی بجے ہیں 5 بج کے 40 منٹ 12 بجے ہم نکلے تھے کیوائی سے بڑا بہترین سفرہ موسم بڑا اچھا رہا اور فائنلی ہمارا ٹور اینڈ ہو گیا ہے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ پوچھے سبسکرائب 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 سبسکرائب